ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا یہاں پر میں آپ کو دو طریقے سکھاؤں گا جس سے آپ اپنا ڈی کارڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو پہلا جو طریقہ ہے اگر آپ کے پاس یوزر نیم اور پاسورڈ نہیں ہے تو آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اپنا ڈی کارڈ وہ بھی یہاں پر دکھانے والا ہوں اور دوسرا اگر آپ کے پاس انرولمنٹ نمبر ہے تو آپ کیسے اپنا ڈی کارڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ویڈیو آپ کے لئے امپارٹن رہنے والا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا تاکہ آپ کو اسی طرح سب سے پہلے لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملتی رہیں لیٹس سٹارٹ آر ویڈیو دوستو سب سے پہلے آپ کو کروم براؤزر پر جانا ہے وہاں پر آپ کو سرچ کرنا ہے igno.nic.in then آپ کو igno کے ہوم پیج پر آنا ہے then آپ کو یہاں پر ریجسٹر آن لائن پر جانا ہے اور اس کے بعد آپ کو fresh admission پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے ایک next page open ہوگا یہاں پر آپ کو تھوڑا scroll down کرنا ہے جو سب سے پہلا method ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو پہلے یہاں پر username اور password دینا ہے یہاں پر آپ کو ایک capture code دینا ہے then اس کے بعد آپ کو go پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو پھر my application پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اپنی جو summary ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر آپ کو یہ دکھائے گا کہ download admit card آپ کو یہاں پر download پر کلک کرنا ہے then یہاں پر آپ کو یہ this file is protected دکھائے گا اس کو یہاں پر آپ کو password دینا ہے اگر آپ کا admission confirm ہوا تبھی آپ کا ID card download ہوگا وہاں پر آپ کو جب آپ download کروگے اپنا ID card وہاں پر آپ کو لکھا ہوگا کہ use your enrollment number as password وہاں پر آپ کو اپنا enrollment number password use کرنا ہے then آپ کو یہاں پر open کرنا ہے then آپ کا ID card download ہوگا دوستو یہ تھا first method اب میں یہاں پر آپ کو دکھانے والا ہوں اگر آپ کے پاس username اور password نہیں ہے تو آپ کے اسے اپنا ID card download کر سکتے ہو آپ کو یہاں پر home page پر آنا ہے chrome پر یہاں پر آپ کو search کرنا ہے ignore student portal search کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو یہ page open ہوگا then آپ کو یہاں پر first والی link پر کلک کرنا ہے then یہاں پر آپ کو ایک new page open ہوگا sign in کا اگر آپ کو enrollment number اور password یاد ہے تو آپ یہاں پر اپنا ID card download کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس password یاد نہیں ہے تو آپ دوسرے طریقے سے بھی rest password بھی کر سکتے ہو then یہاں پر آپ اپنا ID card download کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کو password ہی یاد نہیں ہے تو آپ کو یہاں پر نیچے scroll down کرنا ہے یہاں پر new registration پر آپ کو کلک کرنا ہے then یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو student registration form آپ کو یہاں پر fill up کرنا ہے یہاں پر آپ کو select کرنا ہے اپنا program اور آپ کو یہاں پر اپنا نام fill up کرنا ہے اور یہاں پر جو آپ کا enrollment number ہوگا اگر آپ کا admission confirm ہوا ہوگا then یہاں پر آپ کو enrollment number لکھنا ہے then اس کے بعد آپ کو یہاں پر capture لکھنا ہے then اس کے بعد آپ کو یہاں پر submit کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ایک page open ہوگا اور اس page کے نیچے یہاں پر left corner پر آپ کو service کا option ملے گا اس پر آپ کو click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ کو بہت سارے optionز وہاں پر open ہوگے وہاں پر آپ کو sms کا option بھی نظر آئے گا اور وہیں پر آپ کو id card کا بھی option نظر آئے گا اس پر آپ کو click کرنا ہے then اس کے بعد آپ کا id card download ہوگا دوستو یہ تھے دو طریقے کہ آپ کیسے اپنا id card download کر سکتے ہو ignore کے لئے امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو کے بارے میں آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ رہا ہوگا تو نیچے کومنٹ بکس میں کومنٹ کرنا چینل پر پہلی بار آیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا تھانکس فار واشنگ